کچھ حاضرین ہیں خانقہ کے جن کے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو لیں گے اب جی پہلا سوال فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں آپ کا مرید اقبال یوسف نیو یوک سے ہوں آپ کی خانقہ میں حاضر ہوں حضرت آپ کے میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی تھی جو بچوں کی تربیت کے بارے میں اور اس کے کس طرح ان کو آج کل کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے کس طرح ان کو ان کی تربیت کی جا سکتی ہے تو حضرت اس کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ یہاں پہ امریکہ میں ایون پاکستان میں دوسرے مالک میں میڈیا کی وجہ سے اولاد کی تربیت خاصہ مشکل کام ہو گیا ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہو لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں نے یہ بھی سناوا ہے کہ اگر آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو اس کی جو نیکی ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے اور اگر خدا نہ خاصہ وہ نیک نہیں ہیں تو انہوں نے جو گناہ یا کوئی ایسا کریں گے تو اس کا بھی آپ کو یہ ملے گا کیونکہ وہ آپ کے سلسلے سے ہیں تو حضرت یہاں پہ ہم لوگ ایزے والدین بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو جو بھی ہماری اکر اور حمد کے حساب سے ان کو سمجھاتے ہیں لیکن بچوں کی بات وہ سمجھتے نہیں ہیں کچھ جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ ترتاد بچے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوسری جنریشن ان کو نہیں پتا ہمیں زیادہ پتا ہے تو حضرت کوشش کر دیں کہ باوجود اگر وہ سیدھے رستے پہ نہیں آتے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس صورت میں اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آئے بعد میں جو وہ عمال کریں گے تو اس کا جو اگر کوئی ایسا خدا نہ خاصا غلط کام ہے تو اس کا جو عذاب ہے وہ ہمارے پہ بھی آئے گا اور جو ہم نے کوشش کی ہے آئے اس کا کوئی صلح ملے گا یا نہیں حضرت کیوں میرا سوال آپ سے بہت شکریہ دلچسپ سوال کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اقبال یوسف صاحب اچھا سوال کیا آپ نے اور آپ نے ہمارے عالمی ایشیوز پر اسلامی نکتہ نظر جو ہر جمعہ کو رات نو بجے اس میں تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے کل رات ہی کو بات کی تھی اس حوالے سے آپ نے ظاہر کیا ہے کہ آج کا میڈیا اور جدید میڈیا اور سوشل میڈیا بچے اتنے انوالو ہیں کہ ان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو اگر اس کی وجہ سے ہماری کوشش کے باوجود بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا تو بات اصل یہ ہے کہ والدین کا کام کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے ان کو جائے گناہ سے بچانا ہے اور سوشل میڈیا کی جو مزیر اثرات ہیں ان کے بارے میں ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میڈیا کی دنیا جیسے میں نے بتایا ہے اب اشاعت دین دفاع اسلام کے لیے مفید مقاصد کے لیے ایڈوکیشنل طور پہ یوٹیوب کو دیکھیں یوٹیوب یہ صرف ایک فہشی اور اویانی کی چیز نہیں بلکہ بہت بڑی ایڈوکیشنل اسٹیشن ہے آپ کوئی بھی چیز اس پہ یوٹیوب پہ ڈال کے پورا اس کو لن کر لیں بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹ کے اپریشن اس کے اوپر دیکھتے ہیں اور پھر کتابوں کی پورے لیکچر اس کے اوپر ملتے ہیں تو یہ اصل بھی ایڈوکیشنل چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اس میں نیگٹیوٹی بھی نکال لیتے ہیں اور اس کے اوریانی فاشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ پوزیوٹی ویو میں جب اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کے نفع کی چیزیں اس طریقے سے تم نے اس کو فائدہ اٹھانا ہے یہ موزیر اور بری چیزیں اس کے قریب نہیں جانا آپ اپنی جب کوشش کر چکے ہیں اس کے باوجود بچے نہیں سمجھے اور برائی میں لگے رہے تو ماں باپ کی گردن پر کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ آپ نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کا جو ہے وہ عجر و ثواب ضرور آپ کو ملے گا لیکن کوشش آپ کے اس درجے کی ہونی چاہیے جو درجہ قرآن نے بیان کیا قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب یہ نارا کیوں کہا آگ سے بچاؤ یہ کیوں کہا حالانکہ آگ سے بچانے کی تو بات نہیں بات تو گناہ سے بچانے کی ہے تو آگ سے بچانے کی بات کیوں کی ہے حالانکہ ہمارا بچوں کو آگ بے قودرہ ہے لیکن آگ اس لئے فرمایا اللہ نے کہ اصل میں جیسے آگ کی طرف اگر آپ کا بچہ جا رہا ہو آپ کی اتنی دیانت داری کے ساتھ کتنی انرجیٹک ہو کر اس کو بچائیں گے وہ آپ سوچ لیں ظاہر ہے کہ وہ آگ کی طرف بچہ کر بڑھ رہا ہے روڑ کر رہا ہے تو آپ اپنی کہتا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہو جائے بس فرمایا کہ دیانت داری کے ساتھ پوری انرجیٹک ہو گے اس لیول تک کی کوشش کرنا آپ کا کام ہے جیسے بچہ آگ میں گر رہا اور آپ اس کو بچا رہے ہیں اتنی آپ نے کوشش کر لی اب آپ اللہ کے آپ جیہ بلکل جیہ وہ معذور ہیں اللہ کے آپ پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر اس کے باوجود بھی بچہ خدا نہ خواہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ ہے طریقہ یہ نہیں کہ بہلکی پھلکی بیٹا نہیں نہیں چھوڑو یار نہیں کیا کرو یار ماں کہتی یار یہ کیا آپ ذرا تھوڑا سے ڈانٹ کے کہے نا سختی سے کہے نا ذرا نہیں بچے ایک سنتے کہاں ہیں دفعہ کرو کرنے دو ماں باپ یہ کرتے ہیں جی سنتے نہیں بہت سے بچارے باپ بھی یہ کہتے تھے یار سردی سندہ کون ہے اپنی نماز پکی اس کی روز پکے بچے کھلم کھلا فاشی آشی یار آپ کہتے نہیں کہنے تھا فیدہ نہیں سندے نہیں بھئی آپ کا کام کہنا ہے نبی کو بھی کہا کہ آپ کا کام کہنا بلگ ماں ان سے لے لے جو تمہیں نازل کیا اس کی تبلیغ کر دے بس اب وہ مانے نہ مانے آپ کا کام نہیں ہے آپ کہیں تو صحیح یہاں والدہ نے کہتے بھی نہیں کہتے کہنے کے فیدہ نہیں کہہ دیں تو بچے سنتے ہی نہیں اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہاں پر بچے کو اس سے اچھے برے پر ٹوک ضرور دو ایک دفعہ بیٹا یہ کیا کیا نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اس کو ٹچ نہیں کرو کہا کہ پاپا آپ کہاں پیدا ہوں آپ بھنگلہ دیش میں پیدا ہوئے نا اس لئے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں بچے اترے بتمیز ہیں اببہ کی جائے پیدائش پوچھتے آپ بھنگلہ دیش میں پیدا ہوں تب یا آپ میں نیویارک پہ پیدا ہوں آگے یوں بولتا ہے لیکن آپ ٹوک دیں اچھا ٹوکنے کا فیدہ کیا ہوگا اگلے دس سال میں ایک وقت اس پر آئے گا جب اس منزل پہ آئے گا تو وہ کہہ گئے جیسے آج ہم کہتے ہیں اببہ نے بچپن میں ٹوکا تھا ٹھیک ٹوکا تھا آج ہمیں سمیہ میں آیا اس وقت نہیں آیا تھا اس سے ہمارے بچوں کو اگلے دس بیس سال میں یاد آئے گئے ہمارے اببہ کہتے تھے یہ غلط ہے ٹھیک کہتے تھے اب جب مان گیا تو مرنے سے پہلے پہلے مان گیا ہے منزل انشاءاللہ مل گئی اس کے لیے لیکن اگر آپ ٹوکا ہی نہیں آپ نے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا برا ہے کیا اچھی بات میں اپریشیٹ کر دیا بیٹا یہ جو تم نے کیا بڑا اچھا کیا یہ تم نے یہ کھانا نہیں کھایا وہ غریب کو دے دیا یار تم نے بڑا اچھا کیا بھرے تم بھوکے رہ گئے اب وہ اپریشیٹ کر دیا تو ایک وقت میں ابھی تو سوچے گا یار کیا مجھے بھوگ لگ رہی ہے میں اس کو برگر دے دیا مجھے کھانا تھا برگر اببا ایمی اپریشیٹ کر ابھی ہو سکتا بچہ یہ کہے اگلے دس سال میں سوچے گا یار اببو نے صحیح اپریشیٹ کیا تھا یار واقعی میں وہ بھوگ گزر گئی بھوگ لیکن یار اس غریب کو میں نے دے دیا تھا اس کا دیکھو آج فیدہ تو یہ اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہاں بچوں کو یعنی والدہ نے اتنے ڈرتے ہیں یہاں پہ روکا ٹوکی بھی نہیں تھپڑ تو خیر یا ماری نہیں سکتے نائن ون ون بیچ میں آ جاتا ہے اے اس کو چھوڑو لیکن آپ ٹوک تو دیں نہیں بھر یہ نہیں ہوگا یہ غلط تو یہ چپس کھا رہے ہیں یہ چپس حرام ہیں یہ نہیں کھائے یہ ہو یہ ککیز حرام ہیں یہ نہیں کھائے یہ ڈونٹ نہیں نہیں یہ حرام نہیں نہیں پاپا کیا کرے سکول میں سارے کھاتے ہیں پیٹا سکول میں کھاتے ہیں وہ اس کو ذمہ دار ہم نہیں ہیں حرام کھاتے ہیں وہ یہ حرام ہے اب وہ نہیں مانا کھا گیا آپ نے کہہ دیا اگلے دس سال میں اس کو ایک وقت میں آئے گا کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تھی اببا بس روکا ٹوکی رکھیں بس انشاءاللہ کوشش کریں آپ پر پھر کوئی بوجھ نہیں ہے بچے کی خود ہی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گی آمین